بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم ایوریون میں ہوں شاعجہاں میں آپ کو شاہجہاں سسوی کچن کورنر یوٹیوب چینل پر ویرکم کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیر سی ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنانے جاری بہت مدردار تیسٹی کرپسی پٹاٹو مینی سموسا کی ریسپی جو بہت مزیکا اور بہت تیسٹی تیار ہوتا ہے اور اسے گھر میں بنانے بھی بہت سمپل اور عسان ہے چلیں میں باپ کو بتاؤں گی کہ پٹاٹو مینی سموسا بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہاف کے جی آلو لے کے میں سنمک ڈال کے بوائل کر کے اسے قدو کش کر لیا ہے ہوم میڈ میں نے سموسا پٹی لیا ہے اسی بھی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی ون ٹی سپون میں نے میدہ لیا ہے چھوٹے سائز کی پیاز لے کے میں نے بریگ چوب کر لیا ہے تین عدد ہاری میٹس لے کے بریگ چوب کر لیا ہے لسل لے کے میں نے تھوڑا سا بریگ چوب کر لیا ہے حضر حضرت میں نے بریگ دھنیا لیا کٹا ہوا ہاف تی سپون میں نے کٹا ہوا سابی دھنیا لیا ہے ہاف تی سپون میں زیرہ لیا ہے سابیت ہاف تی سپون میں نے نمک لیا ہے ھاپ ٹی سپن میں لال سرک مرچ پورٹر لیا ہے ھاپ ٹی سپن میں لال کوٹی مرچ لی ہے ھاپ ٹی سپن میں چکن پورٹر لیا ہے 나� acha em ara how do you are ھابی پٹائٹو منی سموسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسارہ جانت شامل کریں گے نمک شامل کروں گی ھابی پسپلے چکرش پورٹر ھابی پٹائٹو نمک شامل کریں گے ھابی ملا رحمن الرحیم لائل کوٹی میں شامل کروں گی بسم اللہ رمانی ریم لائل سرک میٹھ سا بھی شامل کروں گی تمام مسائلہ جات کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسے مسائلہ جات اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں گھر پر سیمپل طریقے سے آپ اسے افتار مینئے میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہیں بسم اللہ رمانی ریم دھنیا شامل کریں گے بسم اللہ رمانی ریم شامل کریں گے میں اس کو فرائی کر کے تیار کروں گی اسے مسائلہ جات کی ہمک وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی اکثر ہم بزار سے سموسے لے کر آتی ہیں تو وہ عبال کے علو اسی طرح بنا لیتے ہیں سموسے سے اسی ہمک آتی ہے مسائلہ جات کی تو میں اسے فرائی کروں گے تاکہ مسائلہ جات کی ہمک نہ آئے اسے مکس کر لیں گے ہم فرائی کریں گے تاکہ سموسے اچھے اور ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اللہ رمانی ریم شامل کروں گی سموسے ہوئے اللہ رمانی ریم شامل کریں گے اپنی شہری کریں گے لے بسم اللہ رمانی ریم شد ہیارے تاکہ سمسے مکس کریں گے تم کا ساعر ہوتی ہی منتباس اس سے فرائی کریں گے ہلکہ سا اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہلکہ سا سوفٹ کرنے سے اس ملیر مانے نہیں پیاسیاں میں بڑھیں گے بڑھی کٹی جو لیجی میں اس سے فرائی کریں گے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مدبولیے گا اس سے آپ کو میرے نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا آپ میرے ریسپیس کو لائک اور شیئر کیا کیجئے فیمی فرینڈ کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ تاکہ میری ریسپی اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اگر آپ مزید اچھی ریسپیس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کرنا مدبولیے گا اس سے آپ کو نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا یہ اچھے سے فرائی ہو گئے اب اس کے اندر پر بھٹا شامل کروں گی بسم اللہ الرمان رہی تھواتھر کے شامل کریں گے ساتھ سے مکس کریں گے فرائی کر کے سموسہ بنانے سے بہت اچھا بنتا ہے اس کی فیلم کے تمام مسارہ جاتی ہے ہمک وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی ڈبل ہوئیتر بہت اچھا اور ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں بزار سے زیادہ اچھا گھر میں سموسہ تیار ہو جاتا ہے اچھے طرح مکس کریں گے 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 بنا لیتے ہیں میدھا جو میں نے ایک چمج لیا تھا سموز سب لگانے کے لئے بنا جسے ارام سے سموز سب لے نا بند ہو جو چی سموز سام بارہ ریتے ہیں سموز سام بھی تیار کر لیں گے جب آپ کو فول کر لیں گے فول کر لیں گے بیٹر لگیں گے میں دے گا اب آلو کی فیلنگ کریں گے بیٹر لگیں گے میں دے گا چھتر لگانے تاکہ سموسہ فائی کرتے ہوئے کھولے لگے میں دوسرا تیار کریں گے اسی طرح میں آپ کو دوسرا تیار کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ لگ جائے گی کس طرح تیار کرنا ہے سموسہ بسم اللہ الرحمن اسی طرح دوسرا تیار کر لیں گے کس طرح فول کرنا ہے اپنے سے اس طرح فول کرنا ہے اب اندر بیٹر لگا لیں گے اس میں میدے کا اگر اچھے سے جھوٹ جائے تیار کریں گے اب اندر آلو کی فیلنگ کریں گے بہت اچھے اور بہت تیسری اور بہت اچھے ہمیں گے بہت سانی سے تیار کریں گے اب اس کو اس طرح میڈیا کا بیٹری لگا لیں گی سنابنیس فولڈ کر لیں گی اگر آپ اسے فریز کرنا چاہتے ہیں آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ایک ہفتے کے لئے فریز کر سکتے ہیں میں نے گھی شامل کر لیا اس کے اندر کڑھائی میں گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے گھی گھر ہو جائے گا پھر اس میں سموسے فرائی کریں گے گھی اچھے سے ملڈ ہو گیا اور گرم ہو گیا بسم اللہ الرحمنی سموسے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمنی سموسے فرائی کریں گے سایڈ چین چلیں گے اں اس ہی طرح سارے فرائی کر لو پھر آپ کو میں دکھاؤں گے کس طرح کے فرائی ہوگی ہے ہمیں اسے ڈی شاؤٹ کر کے دکھنے ہوں مینی پٹاٹو سموسا تیار اگر آپ کو یہ مینی پٹاٹو سموسا کی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سموسے کی ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیلیکن کو پریس کرنا مطبولیے گا اسے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ قریب برگoز علیان 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 موسیقی